نمکو ڈال کی آپ لوگ بھی بنائیں کھائیں پیئیں موجیں کریں نیچرم طریقے زیادہ مزا تھے یہ دیکھیں جی دیکھیں اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کو ککنگ وی دمی کے کچن میں ویلکم کیا جاتا ہے اور آج ہم بنائیں گے جو ڈال ہوتی ہے نا مسالے والی اور ویسے خوشک ڈالی ہوتی جیسے اس کو کیا کہتے ہیں مسالے والی ڈال ہی کہتے ہیں جو ڈال سمیوں میں بھی ہوتی ہے اور ساری نا وہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح بناتے ہیں یہ ہم نے دو بال جے والے ایک بال میں نے ڈال دیا ایک جے ڈال دیا اس میں اب اس میں ہم ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے مطلب اس میں ہم نے ابھی اس کو بعد میں کرنا دونا ہے یہ نہیں کہنا کہ ہنچی نے خوشک ڈال میں ڈال دیا اس کو کم کم پانچ سے چھ گھنٹے تھوڑے سے تھوڑا بھی وقت دیں گے تو پانچ سے چھ گھنٹے ہم اسی ڈال کو ایسے بھگو کے رکھ دیں گے تو پانچ چھ گھنٹے بعد پھر اس کو مطلب واش کریں گے اب میں نے رات کو بھگو دیا تو آج کی پوری رات یہ اسی طرح رہے گی صبح پھر اس کی بنائیں گے آگے ریسیپی جو ہے نا وہ مطلب صبح بنے گی اور یہ شروع میں بتا دیا ہے یہاں تو چھ سے آٹھ گھنٹے کم کم چھ گھنٹے تو بھگونی چاہیے پانی میں ڈال کو اچھا یہ ڈال ہم نے رات کو جو بھگو دی تھی نمکین ڈال بنانے کے لیے جو ہم نے کرنی ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی سی ہوگی ہے اس ڈال کو ہم اچھی طرح اب واش کریں گے مطلب چار پانچ پانی سے تو واش کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں ڈال کو ہم نے اچھی طرح واش کر لی ہے دو تین پانی سے ٹوپڑی میں نکال لی ہے اور یہ میں نے نکال دی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہوگی تھی پھول کے تو میں نے کہا اتنی کس نے کھانی ہے یہ کہیں مطلب کھانا بنانے میں کام آ جائے گی مجھے لگا تھا کہ اتنی سی ہوگی لیکن بہت زیادہ پھول گی ہے تو پھر یہ میں نے تھوڑی سی نکال دی اس کا کچھ اور کریں گے اس کو اب بائٹ ڈالیں گے دوپ میں نہیں یہ ڈرائی کرنا اسے کسی بھی کپڑے پہ ڈال کے یا کچھن ٹاول پہ ڈال کے چھاؤں میں پنکھا لگا کرنا تو میں تو ٹیرسٹ پہ ڈالوں گی ٹیرسٹ پہ ہوا بہت زیادہ ہے گھنٹائک یہ پڑی رہے گی اس کے بعد پھر یہ سوک جائے گی پھر آپ سے ملتے ہیں یہ ہم نے دال کو جو بائٹ ڈالا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیلکل ڈرائی ہو گیا اور ہم لوگوں نے بائٹ ڈن ہو گیا اچھا نہیں وہ صبح پہلے صبح دکھائی یہ ویڈیو کہ پانی سے نکال کے پھر دوپ میں دوپ میں نہیں ڈالنی ہے چھاؤں میں ہم نے اس کو خوش کی ہے جب کام کرنے لگو تو پھر دل بھی بڑے کرنے چاہیے یہ نمکین ڈال ہے ہم بنا رہے ہیں اس کو ابھی جب تک یہ ڈال فرائی نہیں ہوگی اس پہ جھاگ رہے گی اور جیسے ہی ڈال فرائی ہوگی جھاگ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ اوپر اوپر آ جائے گی ڈال ساری ابھی تھوڑی دیر اسے پکنے دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا چمچہ لاتے رہے ساتھ اس کو فرائی کرتے ہیں پکنے سے مراج یہ ہے کہ اس کو فرائی کرتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے جو جو ڈانہ ہو رہا ہے وہ اوپر آ رہا ہے اسی طرح ابھی ساری ہو جائے گی ایسے میں ایک دفعہ ہی لا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں لیکن ابھی ساری پھائی نہیں ہوئی ٹائم ہم نے نوٹ کیا بتاتے ہیں اینڈ پہ آپ کو کتنے ٹائم میں ہوئی ہے ایسے ہو جائے میں نے ایک دانہ نکال کے دیکھیں اس کو کھا کے بھی دیکھیں اور سائی پا گیا اس طرح دیکھیں اب جھاگ بلکل جو کتم ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم ساری دال کو نکال کے پھر جو دوسری رہ گئی ہے وہ بھی چولا تھوڑا سا آہستہ کر لیتے ہیں تیری ٹائمیں نہیں سا ہی اچھا یہ ہم نے پہلے اس میں دوسری طرح ڈالی تھی اب ہم چمچ میں بھی کار کے آپ کو دکھاتے ہیں اتنی سی رکھتے ہیں ایک مسئلہ ہے اگر آپ کھڑائی میں ڈالتے ہیں تو پھر نکالنے نکالنے میں تھوڑی سی براؤن ہو جاتی ہے زائر ایک ایک دانہ ہے پیس ہے اس طرح اس طرح دیکھتے ہیں یہ کار کے بیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں کتنا ٹائم ہم نے لگا ہے بیس پہ ہم نے رکھی تقریباً دس منٹ لگے ہیں آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں لیکن اینڈ والا نکالنے میں تھوڑا سا لائٹ براؤن اچھا لگتا لیکن تھوڑا براؤن ہو جائے لیکن دونوں طریقے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک یہ والا بھی صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ اینڈ پہ پھر آپ ایزی فٹو فٹ نکال سکتے ہیں اگر وہ ایک دوسری جالی سی ملتی ہے جو اس کے اندر جس کو وہ ہوتا ہے اور اس کے اندر رکھ دو کڑائی کے وہ میرے پاس نہیں ہے اب میں لاؤں گی کسی دن گئی مارکٹ لیکن وہ ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں ڈال کے ساری اس میں ڈال دو اور پھر آرام سے وہ ہو جاتا ہے اس کو ایسے موٹھی لگی ہوتی ہے خلاتے رو اور وہ بیچ میں ہی چھاننی سی ہوتی ہے جالی سی باریک جیسے یہ ہے نا میرے پاس چمچ اس طرح ہی ہو بھی ہے دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے ویڈیوز بنانا ہے ریسپی بنانا ہے ابھی میں جیم سے آیا ہوں جیم کے کپڑوں میں کھڑا ہوں میں نے کہا پہلے ریسپی بناو پھر جا کے باقی ریسپی باز کی ٹائمیں جو نہیں بیٹ کر سکتے باز ناشتے کے لیے ابھی بیٹھے ہیں پہلے ریسپی تو آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں لائک کریں ہم یہ نہیں کر سکتے ابھی ناشتہ دے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہر ریسپی بنانا آسان کام نہیں لوگ مجھے کہتے ہیں ہنٹی ہم بھی یوٹیوب چینل بنا لیں میں نے کہا بناو گود سب بچیوں کو میں کہتی ہوں بناو اپنا کام شروع کروں لیکن میں نے کہا یہ وہ والا ریس والا گوڑا ہے جو دوڑتا ہی رہے گا دوڑتا ہی رہے گا تب جا کے کامیابیاں ملتی ہیں اتنی جلدی کامیابیاں نہیں ملتی لیکن ہمت اور حسلہ رکھو اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے فراہی اس کے اوپر بلکل گھیج جھاگ کتم ہو گیا اب ایک دانے کو ہم نکال کے علیدہ کرتے ہیں یہ ساری ہماری دال تیار تیشو اس لئے اس کے نیچے ڈالا تھا جو ایکسٹرا آہل ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اب یہ جب جیسے جیسے یہ پڑی رہے گی مطلب آہل سے نکال کے بھی یہ لائٹ برونز ہی ہوتی رہے گی تھوڑی دیر جب تک یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی اس میں ہم نے دیکھیں نمک لیا ہے مرچے لیا ہے یہ لیا ہے چاٹ مسالہ کیوں ہاں سے ہو بھول گیا ہم تھوڑی تھوڑی ہم ڈالتے ہیں زیادہ نہیں ڈال لیں کہ بہئی بہت مسالے بھی نہیں اچھے ہوتے اس میں نمک آپ کے پاس اگر وہ ہے جو پنک سولٹ ہے تو وہ ڈال دیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہم زیادہ ڈالیں گے مرچے اور نمک اس کو سارے کو اس طرح مکس کر لیں اس طرح سارے کو مکس کر لیں اگر آپ نے ابھی کھانا ہے تو اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر ابھی نہیں کھانا تو پھر لیمن اوپر اس وقت ڈالنا جب کھانا ہے کے لیے جو نکالوگے اس پہ تھوڑا سا لیمن ڈال لینا ابھی ٹرائی کرو یہ چمچ سے لے لو بھائی چمچ سے ہی کھانا ہو نیچرل طریقے سے زیادہ مزاتے ہیں دل سیمیاں اسی کھاتے ہیں وہ کونسا طریقے چمچ سے کھو یہ دیکھیں جی دیکھیں پاس ہے جب جیبی کے پاس سے پاس ہو جائے چیز تو وہ پاس ہی پاس ہے اس لیے بچے صحیح دیتے ہیں بات کہتے ہیں جو غلط ہوتا اب بھی کہہ دیتے ہیں صحیح ہوتا اب بھی آج کل کہ بچے سچے ہی ہیں صحیح جو بات ہے بچوں میں وہ دوگلہ پانی ہوتا ہے جو کسی کا دل نہیں رکھتا ہے ایسے جیسے بزار ہوئی اور اتنی ایزی ہے نا کہ مجھے کافی لوگوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کے لئے اصل بنائی ہے آج میری بیٹی تو خوش ہو جائے گی موجیں کرے گی امہ پی اتنا پیار آئے گا کہ آج امہ نے اس کے لئے کوئی چیز بنایا اس کا بھی تھوڑی دیر جتنی دیر یہ گرم ہے چینج ہوتا رہے گا اس طرح کھائیں اوپر لیمن ڈال لیں نہ ڈالیں آپ کی مرضی صحیح نمکو ڈال والی ڈال تیار ہو گئی ہے یہ جی ریسیپی آگئی ہے یوٹیوب پہ ریسیپی آگئی ہے آپ لوگ بھی بنائیں کھائیں پیئیں موجیں کریں اور انٹی کو دیں دعائیں تھنڈا ہو گیا کلر چینج کرنے والا لائک کریں کمنٹس کریں کمنٹس کرنا بھول جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے انٹی کو بھول گئے انٹی اتنی محنت کر رہی ہے اور آپ لوگ لائک نہیں کر رہے جلدی جلدی جائیں میرے چینجل پہ جا کے لائک کریں کمنٹس کریں ویڈیو پہ اور انٹی کو دیں دعائیں اخدافیز